ایک چوہا سوک کے کنارے لگے درخت کی جڑھ میں اپنے بل کے باہر بیٹھا ہوا تھا وہ روز گاڑیوں کی آمد و رفت دیکھا کرتا اس کا بھی دل چاہتا تھا کہ بس کی سیر کرے اچانک ایک بس اس کے سامنے آ کر رکھی اس نے دیکھا ایک عورت اور مرد بس میں سوار ہونے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں عورت نے لمبا کوٹ پہن رکھا تھا چوہے کے ذہن میں جھٹ ایک ترکیب آئی وہ عورت کے کوٹ پر آہستہ سے چڑھنے لگا عورت مرد بس میں چڑھنے کی جلدی میں تھے اور وہ بڑے اتمنان سے کوٹ کی جیب میں بیٹھ کر ان کے ساتھ بس کے اندر پہنچ گیا چوہا ڈرائیور کے پاؤں کے پاس جا کھڑا ہوا اور کئی دفعہ کوشش کی کہ اس سے کچھ کہہ سکے اس نے ڈرائیور کو اپنی طرف متوجہ بھی کیا لیکن وہ بس چلاتا رہا چوہے نے سوچا یہ تو سنتا ہی نہیں کیوں نہ اس کی ٹانگوں پر چڑھ کر گھٹنے پر چڑھ جاؤں تو پھر میری بات سنیں گا جب وہ ڈرائیور کے گھٹنے پر پہنچا تو اس نے الٹے ہاتھ سے اس طرح اچھالا کہ وہ ایک موٹی عورت پر جا گرہ وہ ایک دم چلائی ہوئی چوہا اور کھڑی ہو کر آدیر علف آدیر ہونے لگی چوہا جھٹ بھاگ کر نشستوں کے نیچے جا چھپا لیکن عورتوں میں بھگدر موچ گئی ڈرائیور نے بس روک دی سب لوگ چوہا تلاش کرنے لگے مگر وہ ایسی جگہ چھپا بیٹھا تھا کہ اس پر کسی کی نظر نہ پڑ سکی جب سب لوگ بیٹھ گئے تو اس نے اتمنان کا سانس لیا ڈرائیور نے بس چلا دی اتنے میں انہیں ایک چمکیلی سلاخ نظر آئی جو بس کے اندر چھت تک لگی ہوئی تھی اس کے سہارے وہ چھت پر چڑ گیا چھت پر بیٹھ کر چوہے کو باہر کی ہر چیز دکھائی دینے لگی دفتنا بس ایک موڑ پر ملی جس سے دھچکا لگا چوہا خود کو لڑکنے سے نہ بچا سکا اور گھنٹی کی زنجیر پر آگرہ گھنٹی بجنی شروع ہو گئی ڈرائیور نے خیال کیا کوئی مسافر آ تو نہ چاہتا ہے اگلے موڑ پر بس روک دی چوہا اچھل کر وہیں بیٹھ گیا جہاں سے گرا تھا گھنٹی بجنی بند ہو گئی جب کوئی نہ اترا تو ڈرائیور نے پھر بس چلا دی وہ دھچکے سے چلی چوہا پھر گھنٹی کی زنجیر پر آگرہ اور ٹن ٹن کر کے گھنٹی پھر بجنی لگی چوہے نے سوچا شاید ڈرائیور مجھے پریشان کرنے کے لیے بار بار گھنٹی بجا رہا ہے ڈرائیور نے اگلے موڑ پر پ پھر بس روک دی چوہا زنجیر سے چھلانگ لگا کر پھر سلاخ پر چڑ گیا گھنٹی بجنی بند ہو گئی جب کوئی نہ اترا تو ڈرائیور نے بس چلا دی اچانک چوہے کے کان کے پیچھے خارششی ہوئی اور اس نے کھوجانے کے لیے اپنا پاؤں علفہ ٹے علف لیکن خود کو سمحال نہ سکا اور ایک بار پھر زنجیر پر گر پڑا گھنٹی بجنی لگی اس نے خیال کیا یہ بھی عجیب بس ہے ڈرائیور نے پھر موڑ پر بس روکی ل لیکن کوئی نہ یا رک چوہا دل میں کہنے لگا بڑی سست رفتار بس ہے اس سے زیادہ تیز تو میں پیدل چل سکتا ہوں اگلے موڑ پر آتر جاؤں گا چنانچہ جب ڈرائیور نے اگلے موڑ پر بس روکی تو وہ چمکتی ہوئی سلاخ سے نیچے اتر آیا اور پچھلے دروازے سے چھلانگ لگا کر باہر نکل گیا نیچے اتر کر چوہے نے ڈرائیور کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے اسے مفت میں بس کی سیر کرا دی لیکن ڈرائیور نے کچھ بھی نہ سنا اور بس چل پڑی آئندہ کے لیے چوہے نے بس میں سفر کرنے سے توبہ کر لی